میں بیان میں تھوڑی سی شاہستگی ایک قدم نہیں بڑھا سکے اللہ مانتا ہی صرف بندے سے ایک قدم دے دیں مجھے دس قدم آئے گا تیرا رب آسمانوں سے فوجویں اتار دے گا اللہ آسمانوں سے تیرے ایک قدم کے اوپر اے مرد مومن وہ ایک قدم نہیں دے سکے اور بات ہے مودزوں کی ایک قدم چاہیے تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم تھا ایک قدم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ایک پہلا قدم کتنا مشکل سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کیا اور میں کہتا ہوں اگر سارے انبیاء کی تکلیفیں اٹھائیں ساروں کی مل گئے میرے ایک نبی کی میرے ہمارے نبی کی تکلیف کے برابر اتنی ازمائشیں گئے اتنی ازمائش لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک یہ اور ایک ابراہیم علیہ وسلم میں کہتا ہوں انڈ ہے انڈ ہے ان نبیوں کے پر میں کہتا ہوں کیا حوصلہ ہوگا سگا بیٹا پانی میں ڈھوب رہا ہے نوح علیہ السلام سامنے سے کیا ایک باپ کے سینے سے گزر گیا لیکن آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے لوت علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے بس چلو یہاں سے پیچھے نہیں دیکھنا وہ قدموں کو سلام ہے ان قدموں کو سلام ہے جو جو رکے نہیں کبھی سلام ہے ان قدموں کو جو بڑے زندگیوں سے آگے بڑے صلو اللہ علیہ السلام اور کچھ قدم بیٹھے رہے آج بھی بھائیں کے بھائیں ہیں ایک سوال کر لے تھا خالی ایک سوال ایک قدم ہو سکتا تھا نہیں پوچھا ایک قدم ایک قدم نہیں بڑھ سکتا اور فیصلہ کیا کہ ہم انہی اپنے تاثبات اپنے پریجیڈیسز اپنی مائنسیٹس اپنے لیبریلزم اپنے کنزربٹیزم اور اپنے فرقے باریت کے اندر اور اپنی دلیل سے اپنی جڑے پہ مسلک سے اپنی جڑی ہوئی سائیکوپیتی کو نہیں چھوڑ سکتے ایک قدم نہیں بڑھ سکتا اگلے کی بات سن لیتے اگلے کی سنتے ہیں کیا کہتا ہے ایک قدم نہیں بڑھ سکتا نہیں میں غلط نہیں ہو سکتا میں غلط نہیں ہو سکتا کیون سا موزدہ شیخ میں سے آپ نے سٹوری سناتے نہیں ہے لیکن امید ہے اس کے اندر بھی ایک ہی قدم ہوگا جہاں تک لائے آپ کے سامنے ہی قدم لیا مشکل ضرور ہوگا ایک قدم ہے بس یہی میں جتنے بھی لوگ سٹوری سننا جاتے ہیں کہ شیخ کیا ہوا کیا سفر تھا جیت کے سفر کے اندر وہ سارے جیت کے سفر اگر آپ اخوالی پہلا جو قدم تھا سب سے مشکل ہی ہوئی ہوتا شیخ بہت مشکل ہوئی ہوتا ہے سب سے مشکل ہوتا ہے باقی تو سارا اللہ رسول ہے اس کے بعد انٹینسٹی وائز اس سے بھی بڑے قدم لیا ہوں گے لیکن پہلا اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت فیئر ہے نا اس میں بہت در ہے دکھ ہے گبرہت ہے کوئی سارٹینٹی نہیں ہے سلمان فارسی گھر چھوڑنا ہے فارس چھوڑنا ہے وہ بھی واقعی اس کے بعد کتنے سال ویٹ کیا ہے لیکن وہ پہلا گھر چھوڑا تھا نا جس دن وہ بہت مشکل لیکن مشکل بھی میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کی چاہت ہوتی ہے اللہ نے کرنے ہوتے ہیں آسان معاملے یہ نیت انڈ میں پتہ ہے کہ یہ قدم بھی نہیں دیں گے صرف نیت رہ جائے گی اللہ اکبر انڈ میں میں بخاری کی بخاری کی پہلی حدیث پر لاؤں گا انڈ میں قدم بھی نہیں ہوں گے اللہ کہتا ہے نیت دے دے صرف نیت کر لے تو آج دل اگر تیرا ٹھیک ہے نیت کر لے تو نیت کر لے نیت کر لے میں کہہ رہا ہوں واقعی سب اسباب مسبب الاسباب اللہ خود کر مائنڈ بھی اللہ بنائے گا مائنڈ بھی اللہ تیار کرتا نیت بس نیت انسان کی ہوگے بس نیت کر لے اللہ مجھے نے یہ کام کرنا ہے واقعی کچھ ہی نہیں بندے گے ہاتھ میں میں تجھے بتاؤں زندگی میں بچے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کام سارے اللہ کرتا ہے کریڈٹ سارا بندے کو دے دیتا ہے اللہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کام سارے بندہ واپس اللہ کو دے دیا تو یہ شکریہ کریڈٹ اس کو میٹس اس لئے دنیا میں اللہ نے رکھی ہے کہ لوگوں کا امتحان ہو جائے کیا تو سارا میں نہیں ہے لیکن میں نے ایک دھانچہ ایسے تیار کر دیا ہے کہ جس سے لوگوں کو شاید یہ لگنے لگ جائے ہم نے بھی تو کچھ کیا ہے میٹس تو ہے پلس مائنس تو ہے لیکن اس صرف چیک ہوتا ہے اللہ کا دیکھنے کے لئے اللہ ہولا والا قوتہ اللہ باللہ کہتا ہے یا یہ کہے گا کہ یہ تو مجھے میری نولیج اور میں تو اتنا قابل اور اتنا میں تو صبح سے شام اتنی ایکسرسائز کرتا ہوں اور لوگوں نے اللہ کے حق پہ میں اپنی بات کرتا ہوں لوگوں کتنی جگہ پہ ہمیں کتنی ہوگی خواہش کے نفس ہمارا کہتا ہوگا کہ میں اللہ نے میٹس دنیا میں پتے کیوں رکھی چیک کرنے کے لئے کہ میٹس سے جو تیرہ کریڈٹ بنتا بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ کو دیتا ہے نہیں دیتا زندگی ہے موت زاتی سے میٹس اتنی رکھ رہی ہے ان کو اتنی در ویشت کو ترقی ملی مینت کی اللہ نے دی لیکن وہ بھی نہیں ایک لیول پر آکے کہہ سکتا تو نے تیرے آئیڈیا تجھے خود رہ رکھیا کریٹیوٹی کے کورسز کرا رہے ہیں لوگ بیٹھ گئے اللہ ڈالتا ہے الہام کرتا ہے اللہ الہام کرتا ہے کریٹیو آئیڈیا بندے کے مائنڈ میں ان کے پیوہ کو ایسے ہی مل گئی اللہ تو چیک کرتا ہے بندے کو ہم کیا کر رہے ہیں نہیں پہلے آئیڈیا ہمارے پاس تھے ہم نے آئیڈیا کو تبدیل کر دیا تاج میل کی طرح اچھا اس نے آئیڈیا اللہ سب کو دے رہا تھا مسلمانوں کو دادہ دے رہا ہوتا ہے صحیح لیکن انہوں نے تاج میل بنا دیا اس نے گن پاورڈر بنا دیا اس نے کہا ٹھیک اب تلوار سے نہیں تجھے میں دو سا فٹ کی دوری سے مار ہوں گا ایک ایج مل گیا یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن ہے یہ اللہ کے کام سارے مسائل کا حل اللہ ہی یہ بتا دے یہ جو ماشلز آپ نے اتنا ایک قدم پہ اتنی شخصہ بات کی اسے بڑی امید پیدا ہوتی ہے کہ it's just about one step I need to take in my life لیکن دوسری طرف میں چاہ رہا ہوں تو اسے ایک کیونکہ hope کی بات کر لی امید کی تو fear کا بھی کیا ایسی طرح ایک گلتی بھی ہوتی ہے جو انسان کو ڈبا دیتی ہے ایک قدم آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں کیا ایک گلتی بھی آپ کو بہت پیچھے لے کے جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے میں بتاؤں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الحی ہے اللہ زندہ ہے اور سارے زندہ اس زندہ کی وجہ سے تو میرے خیال سے ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کی صفات کو آپ سمجھیں اسے غصہ بھی آتا ہے اسے محبت بھی ہوتی ہے وہ راضی بھی ہوتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کو دکھاتا بھی ہے یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں تم نے ریزرویشن رکھی تھی دیکھو تم نے ہی کہا تھا وہ بات بھی کرتا ہے اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ پیار بھی کرتا ہے اس سے اللہ کو کچھ خاص لوگوں کی اہوزاری بھی بڑی پسند ہے کچھ تڑاو اللہ کو خاص لوگوں کی پسند ہے اللہ کو ایک سب ایک بلکل الہی ہے وہ زندہ ہے سارے زندگیوں ساری زندگیوں زندہ کے پاس تو کبھی کبھی جو ہے نا بڑے بڑے غلط قدم ابھی کبھی بڑے بڑے غلط قدموں کو بھی اللہ جانے دیتا ہے کیونکہ اللہ اللہ ہے نہیں بری لگی بری لگی رہی ہوتی ہے اپنی شریعت کے مطابق اپنی اللہ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ اللہ ہے نا اللہ کچھ نہ کچھ نکال لے گا اس کی زندگی سے جیسے وہ روایت ہے بطاقہ والی سارے کے سارے 99 ریجسٹرز اس بندے کے اللہ کی نافرمانی میں بترے گئے اس نے کوفہ سے لے کے بسرہ تک کے لئے کوفہ سے بسرہ کا سفر میں رکھا سا بارہ سو کلومیٹر بنتا ہوگا تو 99 ریجسٹر اس کے سوچیں 99 ریجسٹر کوفہ ہے بارہ سو کلومیٹر آپ کا ایک کراچی لہور ہے بارہ سو کلومیٹر کا ایک صفہ ہو اور کتنے صفہ اسے ایک ریجسٹر میں اور ایسے 99 ریجسٹر پاپوں سے گناہوں سے معاشیتوں سے بھرے ہو اور سوچیں کہ کچھ نہ اللہ نراز ہوگا اس سے لیکن اللہ کو اس کی اس بطاکے کے اوپر ایک دل اللہ کا اس بطاکے کے اوپر آگیا رضا مندی آگیا کہ اس بطاکے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ توحید تھی اس میں شرک نہیں تھا توحید تھی اس کے راقیدہ توحید تھا اس میں یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ میں تیرے غیر کو کچھ نہیں سمجھتا سب کچھ تجھے مانتا میں اپنے دل سے اپنی زبان